خلیز نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہماس ازرائیل کی جنگ تقریباً چار مہینے سے جاری ہے اور اب اس جنگ کا دائرہ دوسرے ملکوں تک پہنچنے لگا ہے گازہ کے بعد سیریا ایران اور اب یمن تک اس جنگ کی آنس پہنچ گئی ہے امریکی فوج نے ہوتھی کے نیانٹرن کے ایک اور سائٹ پر تازہ حملہ کیا ہے امریکی صدر جبائرن کے انتظامے کی طرف سے لالساگر میں شپنگ کے سیکیورٹی کو لے کر افسران نے بتایا ہے کہ امریکی نے یمن کے ہوتھی جنگ جنگ کے خلاف ایک اور حملہ کیا ہے امریکی افسران میں سے ایک نے کہا ہے کہ ریڈار سائٹ تو نشانہ بنایا گیا ہے ہوتھی ہم لوگوں کو روکنی کے لیے امریکی فوج نے پوری تیاری تلکھی ہے لالساگر میں جنگ کا اندیشہ مزید پڑھتا جا رہا ہے ہوتھیوں پر امریکی نے دھاوا بول دیا ہے اس سے پہلے امریکی نے لالساگر شپنگ پر حملے کرنے کی ہوتھی جنگ جنگ کی پہلیت کو کم کرنے کے لیے یمن کے تیس مقامات پر حملے کی تھے بتا دے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اندبا دیا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ صفت کاروائی کرنے میں زرہ بھی نہیں ہیچ لکھائیں گے امریکی فوج ہوتھیوں کے سینیے ٹھکانوں پر ہوای اور سمندھے راستے سے زوردہ حملے کیا رہی ہے امریک اورپٹرین کی طرف سے ہوتھی جنگ 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 کو ساکھ سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہوتھی ترجمان کے مطابق لال ساگر میں کاروباری جہازوں پر جون اور مسائل حملوں کی حالیہ مہین کے جواب میں امریکہ کے قیادت باری طرف پاری میں کم سے کم پانچ لوگ مارے گئے ہیں اور چھر زخمی بتا جا رہی ہیں امریکہ نے کہا ہے کہ یمن کے ہوتھی جنگوں کی زیرے کنٹرول علاقے میں اٹھائیس الگ الگ مقامات پر دو مرحلے میں حملے کیے گئے ہیں جنگ کا دائرہ لگتار بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ جو جنگ ہے اسرائیل اور ہماس کی اب ایسا لگ رہا ہے لال ساگر میں بھی پہنچ دیوے نظر آ رہی ہے جہاں پر ہوتھی جنگ جو کا مقابلہ امریکہ اور برٹین مل کر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں امریکہ کے طرف سے لگتار وارننگ دی جا رہی ہے کہ حملوں کا جواب دیا جائے گا اور کہیں نہ کہیں اس کا پورا اثر انٹرنیشنل کاروبار پر پڑھ رہا ہے لال ساگر وہ ایریا ہے جہاں سے بارہ فیصد دنیا کا کاروبار متاثر ہوتا ہے اور جنگ کے چلتے جو پورا آمدرفت ہے کاروبار کی جو شپمنٹز جاتی ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں متاثر ہو رہی ہیں موسیقی